اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد احمد اور آج کا ہمارا ٹوپک شہد کے حوالے سے ہے آج میں آپ کو شہد کی پہچان اس کے افادیت اور اس کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا بیسیکلی شہد تو ہر علاقے میں پائے جاتا ہے لیکن گرم علاقوں میں پائے جانے والا شہد سرد علاقوں میں پائے جانے والے شہد سے قدریں بہتر ہوتا ہے یہ پتلہ اور لذیذ ہوتا ہے اصل میں مارکیٹ میں ہمارے پاس ہر طرح کا شہد مل جاتا ہے کوئی 1000 روپیس کیجی دے رہا ہے کوئی 500 روپیس کیجی دے رہا ہے اور کوئی 300 روپیس کیجی بھی اس کو دے رہا ہے اب میں آپ کو اس کی مطلف پہچان بتاؤں گا کچھ لوگ جو گاؤں میں اپنا شہد اتارتے ہیں لیکن اس میں مکس کر کے آپ کو دے رہتے ہیں اور بولتے ہیں یہ اصلی ہے لیکن آپ لوگوں کو اس سے مفید جو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا بینیفٹ حاصل نہیں ہوتا سو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اصل اور نکل کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے آپ شہد لیں ایک گلاس پانی لیں اس میں ایک کترہ شہد ڈالیں جبکہ شہد بلکل نیچے جا کے اگر تو بیٹھ جاتا ہے اور وہ مکس نہیں ہوتا آپ ہلائیں تو دین مکس ہوگا اور وہ بھی آہستہ آہستہ مکس ہوتا ہے لیکن اگر شہد فورنلی مکس ہونا شروع ہو جائے اگر آپ نے دوپ ابھی ڈالائی ہے وارٹر میں اور وہ حل ہونا شروع ہو گیا تو وہ شہد دو نمبر ہے اس کے علاوہ شہد جو اصل ہوتا ہے اس پہ اگر کپڑے پر لگا کے آپ دیکھیں کسی وائٹ کپڑا لیں اس کے اوپر تھوڑا سا شہد ملیں اس کو آپ واش کر لیں تو اگر تو شہد کا اس پہ داغ رہ جاتا ہے تو وہ شہد دو نمبر ہے اصل شہد کا کبھی بھی داغ نہیں پرتا اس کے علاوہ اس کی جو تیسری بڑی پہچان ہے آپ ایک روئین یا کسی کپڑے کے اوپر شہد لگائیں بسیکلی اگر آپ روئین استعمال کریں گے تو وہ بیسٹ ہے آپ روئین کے اوپر شہد لگا کے اس کو جلائیں مانچس کی تیلی سے اگر تو وہ جلنا شروع کر دے اور آواز جو ہے بغیر آواز کے جلے اگر بغیر آواز کے جلے دن وہ اصل شہد ہے اگر وہ آواز کر کے جلتا ہے تو وہ دو نمبر شہد ہے اب میں آپ کو اس کی لذت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا شہد مٹھاس کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے بسیکلی تو شہد ہر موسم میں پائے جاتا ہے لیکن جو گرمیوں میں پائے جانے والا شہد ہے وہ کم میٹھا اور کم مزیدار شہد ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں پائے جانے والا شہد جو کہ اکتوبر سے مارچ تک میں پائے جاتا ہے یہ شہد بہت لذیذ اور قدر مفید ہوتا ہے اور قسموں کے لحاظ سے اس کے علاوہ اس کی افادیت میں اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں یہ خانسی کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے جن بچوں کو جن بوروں کو جن ماں بیٹیوں کو گڑوں میں خانسی کا مسئلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا ہمارے پاکستان میں تو زیادہ بزرگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ جن کی ایج ستر یا پچاس آر سال سے اوپر ہو چکے ہیں ان کو خانسی متواتر رہتی ہی رہتی ہے وہ جتنی بھی میڈیسنز استعمال کر لیں خانسی نہیں جاتی وہ اپنے کھانے میں اگر شہد استعمال کریں روزانہ رات کو شہد کا ایک چمچ لے کر سویا کریں تو انشاءاللہ ان کو خانسی ساری رات میں نہیں آیا کرے گی اور تقریباً ایک دو مال کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے خانسی کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بدحضمی کے لئے بہت مفید ہے جو لوگ بدحضمی کا شکار ہیں جن کا کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا جن کو گیس کبز وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ شہد کو استعمال کریں وہ نیم گرم پانی لیں ایک کپ پانی میں ایک چمچ شہد آئیڈ کر کے تین دفعہ دن میں پیا کریں جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ پانی پی لیں انشاءاللہ آپ کا بدحضمی کا مسئلہ ہتم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو لوگ اب میں آتا ہوں اس بات پر جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں سو جن لوگوں کو خوبصورتی کے لئے چاہتے ہیں کہ ہم بہت نکھرے ہوئے فیل ہوں ہمیں کریموں کا استعمال بھی نہ کرنا پڑے اور ہم خوبصورت دکھیں اس کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ وہ شہد کا اپٹن تیار کر لیں شہد کو اپٹن تیار کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں شہد کو اپٹن تیار کرنے کے لئے آپ سنترے کا صفوف لیں سنترے کے چھلکے ہوتے ہیں چھلکوں کو آپ دوب میں سکا لیں ہشک کرنے کے بعد ان کو آپ پاودر کر لیں دو چمچ پاودر میں تین چمر شہد ملا کر اپٹن تیار کریں اور اس کو روزانہ رات کو فیس پر لگا کر سویا کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کا چہرہ نیٹ کلین داغ چھائیاں اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ڈاک سرکس وغیرہ ہیں آپ کی جڑیاں وغیرہ ہیں انشاءاللہ وہ ہتم ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ اور اگر آپ اس کو بہتر ریزلٹس چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کو شہد کو دودھ کی ملائی میں مکس کریں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دودھ کی ملائی مکس کر کے نہانے سے یہاں فیس جب آپ واش کرنے لگیں تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کا مساج کر لیں آدھا گھنٹہ یہ آپ کا فیس پہ لگا رہے ہیں آپ مساج کریں اور انشاءاللہ آپ کو جب آپ فیس واش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی ارجنٹ فیشل کی کسی وائٹننگ کسی کریموں کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کو اس قدرتی طریقے سے ہی ایک خوبصورت نکھار آ جائے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ